مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود اوفیشل کو سبسکرائب کریں تارک مسعود اوفیشل اور آپ نے ان سے خطاب کیا اور کہا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ پہاڑ کے اس پیچھے سے ایک لشکر حملہ کر رہے تو میری بات مان لوگے انہوں نے کہا مان لیں گے آپ صادق ہیں آپ امین ہیں آپ سچ بولتے ہیں تو آپ نے فرمایا قولو لا الہ الا اللہ تفلحو اے لوگوں تم کہتو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے تم کامیاب ہو جاؤ ایک دم شور مچ گیا تو ابو لہب نے کہا تبلکا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تبا یعنی ہلاک ہو جاؤ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماذ اللہ آپ تبا ہو جائیں آپ ہلاک ہو جائیں لہذا جماعتنا اس کام کے لئے آپ نے ہمیں جمع کیا تھا اتنے بڑے بڑے سرداروں کو آپ نے بلایا تو یہ کوئی کام ہے جس کے لئے آپ نے ہمیں بلایا بہت اس نے تکبر کا اظہار کیا اس کو ابو لہب کیوں کہا جاتا تھا لہب کہتے ہیں انگارے کو تو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ بہت خوبصورت تھا اور اس کے گال آگ کے انگاروں کی طرح چمکتے تھے خوبصورت تھے اس لئے عرب میں جب بھی کسی چیز کی طرف نسبت کرنی ہو تو ابو لگا دیتے تھے تو ابو کا مانہ صرف ابو ہی نہیں ہے بلکہ والا بھی ہے جیسے حضرت ابو حریرہ حریرہ بلی کے بچوں کو کہتے ہیں تو بلی والے تو بلیاں پالتے تھے وہ تو ابو حریرہ بکر اونٹ کو بھی کہتے ہیں حضرت ابو بکر اونٹ چرائے کرتے تھے تو ان کا نام پڑ گیا ابو بکر تو اسی سے اس کا نام پڑ گیا تھا ابو لہب انگارے والا بعض نے یہ بھی کہا کہ اللہ نے جب اس کو یعنی جہنم کی وعیت سنائی ہے تو پھر ابو لہب کہا جانے لگا لیکن پہلا قول زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے کیونکہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو وعیت تو اس کے بعد آئی نا تو پہلے سے اس کا ابو لہب کہا جا رہا ہے اس کو تو جب اس نے یہ کہا تب بلکہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہلاک ہو جائیں تو آپ کو بڑی تکلیف ہوئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر یہ صورت نازل ہوئی اور اللہ نے فرمایا تب بیدہ ابی لہب ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے برباد ہو گئے وہ ہاتھ ٹوٹنا کنایا ہوتا ہے انسان کے مرنے سے کیونکہ انسان اپنے ہاتھوں سے عمل کرتا ہے اور اس عمل کی وجہ سے برباد ہوتا ہے تو اللہ نے فرمایا تو پہلے تو اس کے ہاتھ برباد ہوئے تو ہاتھ کنایا ہوتا ہے پورے تب بیدہ ابی لہب ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے وطب اور خود بھی وہ برباد ہو گیا مَا أَغْنَا عَنْهُ مَالُهُ نہیں کام آیا اس کے اس کا مال وما اور وہ چیز بھی کام نہیں آئی کسب جو اس نے کمایا تھا تو مال اور اس کا جو پروفٹ ہے تو تجارت میں وہ لگا کے پروفٹ حاصل کرتا تھا نہ اصل مال کام آیا نہ اس کا سرمایا ہلاکت ہوا کیسے ہلاکت ہوئی ایک تعاون کی بیماری پھیلی اور ابو لہب کو وہ تعاون کی جو ہے نا وہ ان سے نکلی ہے اور تعاون جب ہوتا تھا تو پھر لوگ وہ ایک دوسرے سے دور بھاگ دیتے تو ایسی جس کو کہتے ہیں نا چھوت کی بیماری وہ اس کو ہوئی ہے تو سب اس سے دور ہونے لگے جو اس کی عزت اور معاشرے میں بڑا نام اور تبدبہ تھا وہی لوگ اس سے دور بھاگنے لگے کہ کہیں ہمیں نہ لگ جائے یہ بیماری اور جب مر گیا تو جیسے آج بچارے کرونا وائرس کے مریض جب مرتا ہے نا تو اس کی باڈی کے ساتھ جو حال ہوتا ہے کہ ہمیں نہ لگ جائے وہی حال اس کے ساتھ بھی ہوا کہ اس کی باڈی کے بھی قریب کوئی نہیں آ رہا تھا کہ ہمیں یہ بیماری لگ نہ جائے تو کئی دنوں تک ویسے ہی پڑا رہا ہے تو لاش چھڑ گئی اس میں سے بدبو آنے لگی پھر کسی سے لوگوں نے کوئی مزدوروں سے ملازمین سے کہہ کہ اس کی لاش اٹھوائی اور دفن کی گئی یہ تو بہت ہی بددرین موت واقعے میں مبتلا ہوا تو اس طرح سے وہ بھی ہلاک ہوا اور اس کی بیوی جو تھی ام جمیل اس کا نام تھا وہ بھی بہت شرارتی تھی بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ جنگل سے لگڑیاں لاتی تھی اپنے کندے پہ لات کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹیں بچھائے کرتی تھی اور بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ کنجوس ہونے کی وجہ سے حالانکہ بہت مالدار تھی لیکن کوئی ملازم نہیں رکھتی تھی خود جنگل سے جا کے لگڑیاں لاتی تھی کہ کسی کو کمیشن نہ دینا پڑ جائے ٹھیک ہے نا کنجوسی میں یہ عالم تھا یہ روایتیں ہیں جب میں لفظ روایت کا استعمال کروں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مجھے حدیث کی سنت کی پوری تحقیق نہیں ہے اور ویسے بھی جو تاریخی روایتیں ہیں نا ان میں بہت زیادہ سنت کا قوی ہونا بھی ضروری نہیں ہوتا وہ بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا جبکہ اس سے کوئی شریف مسئلہ نہ ثابت ہو رہا تو وہ جو تھی وہ اس کی چونکہ عادت تھی کہ گھٹری اٹھا کے چلا کرتی تھی تو اللہ نے فرمایا کہ ابو جہل بھی ہلاک ہوا جو کچھ کمایا تھا وہ بھی برباد ہو گیا سیسلا نارن ذات لہب ان قریب داخل ہوگا ایک آگ میں جو بھڑکتی بھی ہو ومراتوہو اور اس کی بیوی بھی آگ میں داخل ہونے والی ہے کیونکہ وہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ ان گناہوں میں اور اسلام دشمنی میں برابر کی شریک تھی ومراتوہو حمالت الحطب اور اس کی بیوی جب داخل ہوگی حمالت الحطب لکڑیاں اٹھائے وے داخل ہوگی اب اس میں بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس لیے لکڑیاں اٹھائے وے داخل ہوگی کہ وہ ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ لکڑیاں لے کے آ رہی تھی اور وہی پھندہ اس کے گلے میں پھسا اور لکڑیاں پیچھے گئے تو گلہ گھٹ کے وہیں موت واقع ہوگی تو کیونکہ اسی حال میں موت ہوئی تھی تو اللہ اسی حال میں اس کو اٹھائیں گے اور اسی حال میں جہنم میں بھیجیں گے اور بعض نے کہا کہ حمالت الحطب کے لفظی معنی تو لکڑیاں اٹھانا ہے لیکن یہ چغلی سے بھی کنایا ہے عربی میں چغل خور کو بھی حمالت الحطب کہتے ہیں اس لئے کہ حطب کہتے ہیں جو جنگل میں لکڑیاں ہر طرح کی لکڑیاں اٹھاتا ہے تو چغل خور بھی کیا کرتا ہے بہت سارا جو غیبتیں کر کر کے لوگوں کی ادردر کی برائیاں کر کے بہت سارا گناہوں کا بوجھ اپنے کندے پر ڈال لیتا ہے اس کو بھی یہ کہا جاتا ہے کہ لکڑیاں اٹھانے والا بوجھ اٹھانے والا تو چغل خور سے بھی کنایا ہے یہ لفظ یا تو وہ لکڑیاں اٹھانے والی تھی یا چغلیاں کرتی تھی اس لئے قرآن نے اس کو حمالت الحطب کا لیکن اسی صفت کے ساتھ اگر حمالت الحطب کا مطلب ہم چغل خور کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جب وہ جہنم میں داخل ہوگی تو اس صفت کے ساتھ داخل ہوگی یعنی اس کا شمار چغل خوروں میں ہوگا تو لکڑیاں اٹھا کے نہیں داخل ہوگی بلکہ چغل خوروں میں شمار ہوگا اور یہ چغلیوں کا بوجھ اس نے اپنے کندے پر اٹھایا ہوگا اور وہ جہنم کی آگ میں داخل ہو رہی ہوگی کیونکہ اس نے چغلیاں لگا لگا کے بہت فساد میں چاہیا تھا اور جب داخل ہوگی تو اس کی گردن میں رسی ہوگی بٹی ہوئی تو اگر ہم حمالت الحطب کے معنی لکڑیاں اٹھا نہیں لیتے ہیں پھر تو اس کا مطلب بالکل واضح کہ اس کی گردن میں بٹی ہوئی رسی ہوگی جو فس چکی ہوگی جس سے وہ گلہ گھونٹ کے مری تھی اور اگر ہم اس کو کھنایا لیتے ہیں تو اس کا وہی مطلب ہے کہ وہ جو رسی ہے وہ ایک جو غیبتوں کا بوجھ اس نے اٹھایا وہ ہوگا اسی غیبتوں کے بوجھ کی رسی بھی اس کے گلے میں اٹی ہوگی تو بظاہر پہلا والا مانا زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے کیونکہ جب کوئی کھنایا استعمال ہوتا ہے تو پھر اس میں اتنی زیادہ تشبیحات نہیں ہوتی تو جب اللہ نے کہا کہ اس کی گردن میں رسی بھی ہوگی بٹی بھی رسی ہوگی تو اس سے مراد یہی ہے کہ وہ رسی سے مراد اوریجنل رسی ہے اور وہی لکڑیوں کے بوجھ کے ساتھ اور اسی رسی کے ساتھ جو وہ دن بھر کیا کرتی تھی اور اسی لکڑیوں میں جو کانٹے دار لکڑیاں نبی کے راہ میں بٹھائے کرتی تھی تو اللہ اسی رسی سمیت اور اسی گھٹریوں سمیت اس کے کندے پر رکھیں گے جو اس کا دن بھر کی ایکٹیویٹی تھی اور اسی کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کرے گے تو یہ اس صورت کی مختصر تفسیر تھی اس صورت میں ہمیں علمی نقاط کیا پتہ چلتے ہیں فائدے کی چیزیں کیا پتہ چلتی ہیں پہلی بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ تکبر بہت بری چیز ہے ابو جہل نے ابو لہب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے بعد اس کو چاہیے تھا کہ تھوڑی تحقیق کرتا کہ صحیح کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں پہلی دفعہ میں اس نے انکار کر دیا اور نبی کا مزاق اڑانا شروع کر دیا تو یہ کبر ہے اور کبر اللہ کو پسند نہیں ہے اور یہ کبر اس نے کیوں کیا پیسہ تھا اس کے پاس دولت تھی تو دولت مند آدمی جو ہے وہ بات کو جلدی خبول نہیں کرتے ان میں ایک تکبر ہوتا ہے تو پہلا نقطہ کیا پتہ چلا تکبر بری چیز ہے انسان کو حق سے روکتی ہے دوسرا اکثر دولت جو ہے انسان کو متکبر بناتی ہے کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ اپنے مال کی وجہ سے نبی کی بات نہیں مانی نا نبی مسکین شمار ہوتے تھے غریب شمار ہوتے تھے ابو الہب مالدار تھا اس نے کہا میں ان کی بات کیوں مانو تو اللہ نے فرمایا کہ یہی مال اس کے کام نہیں آئے گا تو پہلی بات پتہ چلی تکبر بری چیز ہے دوسری بات پتہ چلی دولت اکثر تکبر کا ذریعہ بنتی ہے تیسری بات پتہ چلی کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کسی بڑے آدمی کو دنیا میں ایسی سزا دیتے ہیں کہ عبرت کا نشان بن جاتے ہیں جیسے وہ ایسی وبائی بیماری میں آیا کہ لوگ اس سے جان چھڑا رہے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی بھی وبائی بیماری میں مبتلا ہو جیسے آج بہت سے نیک لوگ بھی ہیں بزرگ ہیں کرونا وائرس میں انتقال ہو رہا ان کی باڈی کو بھی کوئی ہاتھ نہیں لگا رہا تو اس سے یہ نہیں ثابت ہوتا کہ وہ معذر اللہ برے آدمی تھی تو ایک چیز ایک شخص کے حق میں آزمائش ہوتی ہے ایک شخص کے حق میں اس کے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہوتی ہے بعض بڑے بڑے بزرگ ہیں نیک لوگ ہیں وہ مرتے ہیں وہ ایسی بیماری میں موت ہوئی کہ کوئی غریبی نہیں آرہا ان کے ہمیں بیماری نہ لگ جائے تو یہ اللہ کی طرف سے ایک ان کے درجات بلند کرنے کا ذریعہ ہے میں اس کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں کہ ہم نے ایسے کئی واقعات سنے بہت معتبر ذرائع سے کہ قبر میں کسی میت کو رکھا گیا اور میت کو قبر نے باہر پھیک دیا گناہوں کی وجہ سے نا قبر قبول نہیں کر رہی ایسے بہت واقعات ہوئے ہیں متواتر واقعات ہیں میں نے بھی ایک بیان میں واقعہ سنایا جو بہت ہی کسی قریبی نے مجھے سنایا تھا واقعہ کہ ان کے گاؤں میں ایسا واقعہ ہوا قبر میں ڈال رہے ہیں اور قبر باہر نکال کے پھیک دیتی تو یہ بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں لیکن عبداللہ بن مبارک کے دور میں واقعہ ہوا ایک شہید تھے ان کو دفنایا گیا تو قبر باہر نکال کے پھیک دیتی تھی لوگ پریشان ہوئے کیا مسئلہ ہے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالی کی کتاب میں یہ واقعہ سے کرے تو جب اس شہید کے گھر پہنچائے گئے دیکھا کہ یہ تو کیا مسئلہ ہے اس کو قبر نصیبی نہیں ہوئی کوئی گناہ تو نہیں تھا انہوں نے کہا کہ نہیں یہ بہت نیک تھا یہ دعا کرتا تھا اللہ مجھے ایسی شہادت ملے کہ میری جسم کو پرندے کھائیں اور قیامت کے دن جب میرا ہشر ہو تو پرندوں کے پیٹ اور درندوں کے پیٹ سے میرا ہشر ہو تو تو پوچھے کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے قبر سے کیوں نہیں اٹھ کے آ رہے تو میں کہوں اللہ یہ تیری راہ میں ہوا ہے تو اس لئے اس کو قبر نصیب نہیں ہوئی اس کو باہر چھوڑ دو اس کو درندے کھائیں گے اور ایک کے حق میں وہ اللہ کا عذاب ہے تو عمل اصل چیز ہے اصل چیز ہے عمل نبی نے فرمایا نا تعاون جب پھیلتا ہے تو عذاب ہے لیکن یہی ایمان والوں کے حق میں کیا ہے رحمت ہے تو اب کوئی نیک آدمی کا انتقال ہوا اس بچارے کے ساتھ ایسا لوگ سلوک کر رہے ہیں تو یہی چیز اس کے اور درجات میں بلندی کا ذریعہ بنے گی اللہ کہیں گے تمہارے عمل اچھے تھے اور تمہیں عزت کے ساتھ دفن نہیں کیا گیا تو اس کا میں تمہیں نعم البدل دوں گا لیکن بعض دفعہ گناہوں کی وجہ سے عزت کے ساتھ دفن نصیب نہیں ہوتا اس کی وجہ گناہ ہوتے ہیں تو ابو اللہب جو تھا اس کو عزت کی موت اور عزت کے ساتھ دفن نصیب نہیں ہوا تو یہ اس لئے نہیں کہ درجات بلند ہو بلکہ اللہ نے دنیا میں عبرت کا نشان بنا دیئے کہ جو قبر تھا آج میں نے اس کا تکبر توڑ دیا ہے تو اصل مدار اعمال پر ہے یہ تیسری نکتہ پتا چلا اور چوتھا نکتہ جو ہے نا قرآن سے دوسری جگہ پر پتا چلتا ہے کہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے نا اگر یہ دنیا میں نیک عمال اختیار کرتے ہیں تو جنت میں بھی اکھٹے ہی داخل ہوں گے اور جب دنیا میں دونوں اکھٹے برے ہیں تو جہنم میں بھی اکھٹے ہی اللہ داخل کرے گا اَوَشُرِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمَا يَعْبُدُونَ اللہ نے فرمایا قرآن میں دوسرے مقام پر آتا ہے سورہ صاحبات میں کہ جو ظالم لوگ تھے ان کو ان کی بیویوں سمیت جہنم میں داخل کرو تو چونکہ یہ رشتہ ایسا ہے نا دنیا میں ساتھ رہتے ہیں تو بعض میاں بیوی ایسے ہوتے ہیں ان میں آپس میں ذہن بہت ملتا ہے تو بعض کا اچھی چیزوں میں ملتا ہے بعض کا بری چیزوں میں ملتا ہے اور بعض کا ملتا ہی نہیں ہے جو کہ آج کل زیادہ تر ایسے ہی چل رہے ہیں مارکٹ میں تو جن کا اچھی چیزوں میں ملتا ہے وہ درات کو تحجد بھی اکھٹے پڑ رہے ہوتے ہیں اور ایک تبلیغ میں بھی اکھٹے جا رہے ہوتے ہیں خیر میں بھی دیکھا ہے ہم نے معاشرے میں ایسے بیاں بیوی کو بہت تھوڑے سے ہی ہو گئے ہیں لیکن بھارال ہوتے ہیں کہ ان کی ایک ہی موٹیو ہوتا ہے ایک ہی سوچ ہوتی ہے اسی کو سامنے رکھ کر اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں اسی کو سامنے رکھ کر دین کی تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے میں معامل مددگار بنتے ہیں تو جب یہ جنت میں جائیں گے تو اللہ کہہ گا یہ جنت میں بھی اکھٹے ہی داخل ہو تو اور اسی طرح بعض ہوتے ہیں جو اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہوتے ہیں برائی کر رہے ہوتے ہیں دونوں اس برائی میں برابر کے شریک ہوتے ہیں تو ابو لہب اور اس کی بیوی کی ایک ہی موٹیو تھا ایک ہی حدف تھا ایک ہی ویجن تھا کہ وہی کسی طرح اسلام کو ختم کیا جائے تو اللہ فرماتے ہیں ایک ہی ویجن تھا نا دنیا میں اکھٹے رہتے تھے تو آگ میں بھی اکھٹے ہی داخل ہو گئے اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ اگلے کا ویجن کچھ اور ہوتا ہے دوسری کا ویجن کچھ اور ہوتا ہے جیسے کہ مارکٹ میں زیادہ تر اسی طرح کے میئے بیوی آج کل ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو کچھ بنا رہا چاہ رہا ہے وہ کچھ اور بنانا چاہ رہی ہے ایک چاہتا ہے کہ میرے بچے مارکٹ بنے بیوی چاہتی ہے کہ نہیں وہ انسان کے بچے بنے دیکھنے سے لگے کسی مسلم خاندان کے باز ہوا بیوی چاہ رہی ہوتی ہے کہ یہ برے ہوں وہ مارکٹ بنانا چاہتی ہے اپنی بیٹیوں کو باپ چاہ رہا ہوتا ہے یا حیادار بنے جب ایسی سیٹنگ آؤٹ ہوگی تو پھر دونوں کا حساب کتاب الگ الگ ہوگا سیٹنگ آؤٹ ہوگی